موسیقی ہائے فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائفائیڈ ملیریا اینڈ ڈینگو آج ہم کسی دوا کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ ہم ان بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت زیادہ عام ہیں اور بہت زیادہ کامن ہیں تو دوستو ان بیماریوں کے بارے میں بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم کو آج کے دور میں میٹکل نولیج یا اپنی صحت کے متعلق جانکاری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اکثر ہم دیکھا گیا ہے کہ ہر جگہ پہ ڈاکٹرس آویلیبل نہیں ہیں اور ایسے لوگوں سے دواں لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا اپنی ڈیاگنوزز بنوانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو بلکل کچھ بھی نہیں جانتے ہیں بس کہیں سے دو چار سال کہیں سیکھ لیا یا کہیں جان لیا تو جب وہ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کم سے کم ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال لگ سکے اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال لگ سکے تو آپ کو بھی اویر ہونا پڑے گا آپ کو بھی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ آپ سیکھیں اور آپ جانیں بیماریاں کیا ہیں دوائیں کیا ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جائے یا بیماریاں ہیں تو ان کو کیسے ختم کیا جائے تو دوستو اب بات کریں گے سب سے پہلے ہم ٹائ فائٹ کی اور ملیریا کی کیونکہ یہ دونوں بہت زیادہ پائے جاتی ہیں اور بہت سیملر بھی ہوتی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ملیریا اور ٹائ فائٹ دونوں میں فیور ہوگا لیکن ملیریا کا فیور جو ہوگا وہ گیب کے ساتھ آئے گا ایک دن کا گیب کرے گا کبھی دو دن کا گیب کرے گا اور اس میں جب وہ اترتا ہے تو اس میں انسان کو ٹھنڈ لگتی ہے اور ٹائ فائٹ کا جو فیور ہوتا ہے وہ پچھلے چھ سات دنوں سے مستقل چڑھا ہوا رہتا ہے تو یہ رہی ایک بخار سے الکہ صاحب کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملیریا ہے یا ٹائ فائٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم ڈینگو میں فیور کی بات کرے تو ڈینگو میں جو فیور ہوگا وہ ایک دو دن سے ہی ہوگا اور بہت تیز ہوتا ہے بہت زیادہ شدید ہوتا ہے اور آنکھ ہوگیرہ اس کی پیشنٹ کی سوچ جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ڈینگو والے فیور میں جوائنٹ پین ہڈیوں میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے اب اگر کسی کو بخار سات دنوں سے لگتار ہے تو اس کو ٹائ فائٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر سات آٹھ دنوں سے ہے لیکن لگتار نہیں ہے گیب کر کے ہے اور ٹھنڈ کے ساتھ ہے تو اس کو ملیریا ہو سکتا ہے اور اگر یہ بخار اچانک دو تین دنوں سے ہے اور بہت شدید درد جوائنٹ پین کے ساتھ ہے تو اس کو ڈینگو ہو سکتا ہے دوستو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں تاکہ پوری مکمل آپ کو جانگاری ہوتی رہے ٹائ فائٹ جو ہے وہ بیکٹریل انفیکشن ہے وہ ایک انفیکشن ہے ملیریا جو ہے وہ پروٹوزول انفیکشن ہے اور ڈینگو جو ہے وہ ایک وائرل بیماری ہے تو ٹائ فائٹ کو ہم انٹی بائیٹیز سے ٹریٹ کرتے ہیں ملیریا کو ہم انٹی ملیریل دوا دیتے ہیں اور ڈینگو کی کوئی دوا نہیں چلتی ہے کیونکہ یہ وائرل بیماری ہوتی ہے بس اس میں سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اگر پیشنٹ کو فیور ہے تو اس کو ہم بخار کے لیے دوا دیتے ہیں اس کا پانی مینٹین کرتے ہیں آئی بی فلوڈ لگاتے ہیں تاکہ وہ ہائیڈیٹ رہے پیشنٹ ٹائ فائٹ میں پیشنٹ کے سینے پہ سات آٹھ دن بعد روز سپورٹ سے مل سکتے ہیں جو ایک خاص قسم کے دانی لال لال نظر آ سکتے ہیں آپ کو اور اسی طریقے سے اس پیشنٹ کی زبان جو ہے وہ کوٹیڈ ہو جاتی ہے اس پہ ایسا لگے گا کوئی سفیج چیز جمع ہو گئے جو وی شیپ میں ہوتی ہے اور پیشنٹ کو کانسٹیپیشن مل سکتا ہے انٹسٹائنل پرفوریشن بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا ٹیٹمنٹ نہ ہو تو چودہ سے پندہ دن بعد اور ملیریا کی بات کریں تو اس میں ملیریا میں کوئی چینجز نہیں ملتے ہیں فیور سے ایک اندازہ لگتا ہے اور ڈاکٹرز اسے پالپیٹ کر کے ابڈومین کو پالپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ لیپیٹو میگیلی مل رہی ہے یا اسپیلون میگیلی مل رہی ہے ملتی ہے عام طور سے اور ڈینگو کے اگر ہم بات کریں ڈینگو میں بھی کوئی چینجز بہت زیادہ نہیں ملتے ہیں لیکن اسکن میں اس کے اسکن کے نیچے جو جلد ہوتی ہے اس کے نیچے خون جمع ہو سکتا ہے کیونکہ ڈینگو میں یہ ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے پلیٹلٹ سفید خون کو کہتے ہیں جس کے کم ہونے کی وجہ سے اس کا خون جو کا جمنا جو ہوتا ہے وہ نہیں جم پاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بلیڈنگ کہیں بھی ہو سکتی ہے جو ہمیں اسکن کے نیچے نظر آتی ہے اگر پلیٹلٹ بہت زیادہ کم ہو جائے تو اسے یہ رہی کامن باتیں جو ٹائفائیڈ ملیریا اور ڈینگو کے بارے میں بلکل کامن تھیں جن کا جاننا سب کے لئے ضروری تھا اور فیور ہونے کی ویسے تھکان ہے سردرد ہے یہ سب چیزیں تینوں قسم کے بخاروں میں کامن ہیں تینوں چیزوں میں آپ کو ملیں گی تو دوستو یہ رہی جانکاری آپ کو ڈینگو ٹائفائیڈ اور ملیریا کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں تھنکس